تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یار بھائی تیس چالیس میچ کھیل کے ایک انکس کھیل دے مہربانی ہوگی تیری اللہ کرے یہ شہر جاگر ہے ورلڈ کپ کے بعد ہی سوئے آنے والے ورلڈ کپ میں ان کا چوتھا کے پانچوہ نمبر پکا ہے ایک میچ میں پچاس کر دو آپ کے پانچ میچ پکے ہو جاتے ہیں اگلے اور ایک میچ میں جب سو کرو گے آپ دس میچ اس کی انشورنس مل جاتی ہے آپ کو بچپن میں ہم جب سوہ میں سے تین تیس نمبر لے کے پاس ہوا کرتے تھے تو والدین پھر بھی کہتے تھے کہ یار پاس ہی ہونا ہوتا ہے خالی نمبر اچھے نہیں لینے ہوتے تو پاکستانی کرکٹ ٹیم کا بھی یہی آل ہے کہ سوہ میں سے تین تیس نمبر لے کے پاس تو ہو گئے ہیں وہ بھی اردو کی سبجیکٹ میں ہیں انگلیش کا پیپر بھی نہیں تھا تو جی پاکستان دو دو سے سیریس لیول کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پاکستان نے اپنی اے ٹیم کھڑی کی شہین شاہ افریدی کو کھلایا مومن آمیر کو کھلایا اور خوشکسمتی سے بابا رازم بھی اس میج پہ کھیلے ستر رنس کی شاندار اننگز کھیلی اور پاکستان یہ میج جیتنے میں کامیاب ہو گیا لیکن دوسری اننگز میں جب نیوزی لینڈ پندروے عمر میں ایک سو سنتیس رنس پر ان کا ساتھویں کھلاڑی گرہ تھا تو نیوزی لینڈ کا وہاں سے بھی جیتنے کا چانس تھا لیکن شہین شاہ افریدی نے آکے بہت اچھی بولنگ کی شہین شاہ افریدی نے اپنے اندر کے شہر کو جگایا جو کہ سویا ہوا تھا اور اللہ کری یہ شہر جاگا رہے ورڈ کف کے بعد ہی سوئے اور چاچا افتخار پھر میچ جتوانے میں ناکام رہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میچ جتانا کیسے ہے یا ان رنس کس طرح بنانے ہیں ان کو پانچ فین پوزیشن پر اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ پیچھے ایک کوئی سب کوئی آر آنڈر نہیں ہے جیسے پہلے عبدالرزاک ہوا کرتے تھے شہید افریدی ہوا کرتے تھے ابھی ویسا کوئی نہیں اس لیے افتخار احمد کو پانچ ساتھے نمبر پر کھلا رہے ہیں کہ اینڈ میں آخری چار آور میں چالی سانس بنا سکے لیکن افتخار احمد کو شہید ابھی تک نہیں پتا چلا تو بابا رازم یہ نیوزلینڈ بی ٹیم کے اگینس میں جیت کر آنے والے ورلڈ کپ کے لیے پور امید ہیں آگے آئیلینڈ کا ٹور ہے پھر انگلینڈ کا ٹور ہے انگلینڈ کی ٹور میں پتا چلے گا کہ ان کی ورلڈ کپ کی تیاری کتنی مکمل ہے تو کیونکہ اپنے ہوم گرونڈ میں تو انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ آنے والے ورلڈ کپ میں ان کا چوتھا کے پانچوہ نمبر پکا ہے لیکن پاکستانی کرکٹ ٹیم ہے کچھ بھی کر سکتی ہے انڈیا کے ہرشب بھوگلے کا کہنا تھا کہ پاکستانی ٹیم جب گری ہو نیچے وہ سب سے خطرناک ٹیم ہوتی ہے کیونکہ ان کا جو گر کے اٹھنا ہوتا ہے وہ دیکھنے لائک ہوتا ہے میچ کے فوراں بعد بابا رازم نے پریس کانفرنس بھی کی پریس کانفرنس میں انہوں نے ساہم ایوب کے بارے میں ان سے سوال ہوا انہوں نے ساہم ایوب کے بارے میں بتایا کہ ان کو ایک اننکس کی ضرورت ہے اگر انہوں نے ایک اننکس کھیل دی تو پھر آپ پی ایس ایل والا ساہم ایوب دیکھیں گے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یار بھائی تیس چالیس میچ کھیل کے ایک اننکس کھیل دے مہربانی ہوگی تیری اسمان حان جو جو اے ای کی ٹیم چھوڑ کر پاکستان کرکٹ میں کھیلنے ہے اسمان حان نے پی ایس ایل میں بہت اچھا پرفارم کیا دو سنجری بھی سکور کی اور اسی بنیاد پر یہ پاکستانی کرکٹ ٹیم میں آئے اور پاکستانی کرکٹ ٹیم میں بھی اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اب بھی پاکستانی کرکٹ ٹیم میں یہ ہوتا ہے کہ ایک میچ میں پچاس کر دو آپ کے پانچ میچ پکے ہو جاتے ہیں اور ایک میچ میں جب سو کرو گے آپ نے دس میچز کی انشورنس مل جاتی ہے لیکن جب آپ چار میچوں میں نگام رہو گے اور پھر پاکستانی کرکٹ ٹیم میں دو سال بعد نظر آگے تو پاکستانی کرکٹ ٹیم میں جگہ بنانا بہت مشکل ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم میں جگہ وہ ہی بنا سکتا ہے جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا اور بابر آزم سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ سب کھلڑیوں کو ریسٹ دیا گیا آپ نے ریسٹ نہیں کیا پچھلے دو سال سے بابر آزم نے کسی میچ میں بھی ریسٹ نہیں کیا تو لگتار آپ تین ورلڈ کپ چار ورلڈ کپ کھیل چکے ہیں یہ موقع تھا کہ آپ ریسٹ کر سکے تو بابر آزم نے یہی بتایا کہ میری فٹنس ٹھیک ہے میں کھیل سکتا ہوں آگے اور میں کھیل رہا ہوں اور جب تک میری فٹنس کام کر رہی ہے میں کھیلتا رہوں گا پاکستانی کرکٹ ٹیم جب سے بنی ہے اور اس میں تین پرابلم ہمیشہ رہے ہیں پیٹنگ فیڈلنگ اور اوپننگ فیڈلنگ کے بارے میں رحمیز راجہ کا کہنا تھا کہ نینٹی ٹو میں جب ہم ورلڈ کپ جیتے تو ہم گدے بچھا کے پریکٹس کیا کرتے تھے اور آج بھی وہ گدے بیسی بچھے ہوئے ہیں اور اوپننگ پیر ابھی تک سٹھ نہیں ہوا پاکستان کا جب محمد رزوان اور بابر آزم کا ٹی ٹوئنٹی میں ایک پیر چل رہا تھا لگتار یہ رنس بھی کر رہے تھے انہوں نے کئی پارٹنرشپ بھی کی تقریباً یارہ سنچریز کی پارٹنرشپ ہوئی ہے محمد رزوان اور بابر آزم کے درمیان اور پھر انہوں نے سیاسی طور پر یہ ان کی اوپننگ پارٹنرشپ ٹوٹی کبھی سائے مجود کے ساتھ محمد رزوان آگئے پھر ابھی سائے مجود کے ساتھ بابر آزم آگئے ابھی تک ان کا اوپننگ کا مسئلہ سیٹ نہیں ہوا اوپننگ تو چھوڑو ابھی میڈل آرٹر بھی سنبھالا نہیں جا رہا میڈل آرٹر میں بھی ایسا کوئی بیٹسمن نظر نہیں آرہا جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کو سنبھال سکے جب اوپر سے تین کھلاری آؤٹ ہوں اور چوتھے نمبر پہ وہ ٹیم کی کمانڈ کر سکے کہ اس کی بیٹنگ لائن کو سنبھال سکے ابھی تک ایسا کوئی کھلاری نہیں ہے میڈل آرٹر پہ کنٹینیوسلی بابر رزوان پرفارمس کر رہے ہیں اور جب نیوزی لینڈ کے ساتھ میچ جوتا ہے تو فقر زمان بھی کھیلتے ہیں یہ تین کھلاری بابر رزوان اور فقر زمان نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کی بیٹنگ لائن کو سہارا دیا ہوئے اور یہ پہلے تین نمبر کے پلئیر ہیں اگر اللہ نہ کرے یہ تینوں آؤٹ ہو جائیں اور پیچھے سے سنبھالنا مشکل ہو جائے بابر آزم کو چاہیے اب انگلینڈ ٹور میں اٹیکنگ کرکٹ کھیلیں اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کو آنے والے وائلڈ کپ کے لیے تیار رکھیں